پرگرام پراس ٹیکس پرگرام پرگرام پراس ٹیکس سال گزرنے کے بعد دونوں کلاپس کر رہے ہیں کومنس تو کلاپس ہوئی چکا ہے کیپٹلزم بھی اب کلاپس کر رہا ہے اور اب یہ دوبارہ سے ایک نیا ورلڈ آرڈر تبدیل کرنا چاہتے ہیں پوری دنیا کے نقشے ایک دفعہ پھر تبدیل ہونا چاہتے ہیں اسی وجہ سے وار آن ٹیرر کے نام پہ جو پوری دنیا میں انہوں نے جنگ مسلط کی ہے یہ وار آن ٹیرر نہیں ہے یہ تیسری جنگ عظیم ہے اور اس کا مقصد وہی ہے جو پہلی جنگ عظیم کا تھا جو پہلی جنگ عظ ان کی فوجی طاقت تقسیم ہو چکی ہے اور اس وقت زائنسٹ کون کے بینکنگ سسٹم کو اپنے اس پورے نظام کو قائم رکھنے کے لیے پوری دنیا کو تباہ برباد کرنا ہے تاکہ اب کیپٹلزم اور کومنس بلوکس میں یہ دنیا کو تقسیم نہیں کرنا چاہتے اب یہ ایک گلوبل ورلڈ آرڈر بنانا چاہتے ہیں جس کی کومن کرنسی ہو کومن حکومت ہو کومن ایک ایک حکومت ہو جو گلوبل ورلڈ آرڈر یہ گلوبل گورنمنٹ بنانے کا جو کونسپٹن کا ہے اب یہ اس کے قریب پہنچنے والے ہیں یہ سمجھتے ہیں یہ دجال کے نظام کی اب فائنل منفیسٹیشن ہے اس کی فائنل شکل ہے جو اب سامنے آ رہی ہے ہمارے اسی لیے اقبال کے پیغام کو سمجھنا ہمارے سروائیول کے لیے ضروری ہو گیا ہے کہ یہ جو کفر کے نظام کی آج بدنصیبی دیکھیں کیا ہے ہماری ملک میں بھی تمام دانشور تمام مفکر تمام میڈیا تمام سیاسی جماعتیں حتیٰ کہ مذہبی علماء اور جماعتیں آج بھی جمہوریت کا راگلاب رہی ہیں یہ اتنی بدنصیبی کی بات ہے اس امت اور ملت کے لیے کہ اس قدر مروب ہو چکے ہیں کئی نسلوں کے بعد یہ اس ویسٹن ایکنومک پولیٹیکل موڈل سے ان کا جو ایکنومک موڈل ہے سود اور ربا پہ جو بیس کرتا ہے ان کا جو پولیٹیکل موڈل ہے جو ڈیموکرسی ہے ڈکٹیٹرشپ پہ ڈیپنڈ کرتا ہے ہمارے بڑے بڑے دانشور اس سے باہر نہیں نکل پائے دیکھیں ہماری باتیں اب بہت سخت لگیں گی لوگوں کو کیونکہ یہ باتیں اب بہت ز اس لیے کہ بہت وقت ہو چکا ہے امت کو ملت کو بے قوف بناتے ہوئے ان لوگوں کی طرف سے ہمارے بہت سے لوگ جو سنسیر بھی ہیں جو جنمنلی چاہتے ہیں کہ کوئی بہتری کریں اس ملک کو قوم ملت کے لیے وہ دین سے اتنے نابلد ہیں ان کو یہ معلوم ہی نہیں ہے کہ ہماری دین میں حکم کیا دیے گا ہیں معاملات کیا ہیں تو سنسیریٹی کے باوجود وہ جاتے ہیں دورتے ہوئے اس کفر کے نظام کی طرف اس کو نافذ کرنے کے لیے اس ملک میں یا امت مسلمہ کے حوالے سے سو اس وجہ سے اقبال بہت زیادہ اہم ہو جاتے ہیں کہ انہوں نے وہ سارے بت پاش پاش کی ہیں جن کو آج ہمارے لوگ اپنے گھروں میں اپنے ایوانوں میں اپنے ایوانیں اپنے طاقت کے پاور کوریڈاوز میں سجا کے جو رکھے ہوئے ہیں جن بتوں کو ہمارے میڈیا نے جن کو سجا کے رکھا ہوا ہے جن بتوں کو وہ سارے یہ بت ہیں آج کے لات و منات ہیں آئیے ہم تھوڑی سے آپ کو اقبال کے حوالے سے اس پر سمجھاتے ہیں کہ اقبال نے کیا کہا علامہ اقبال سے بڑا دانشور اور مفکر کئی سو سال میں امت نے پیدا نہیں کیا اور ان کا رول آگے کئی سو سال تک جاری ہے تو اس اقبال سے پوچھنے میں حرج کوئی نہیں ہے کہ اقبال نے اس کے بارے میں کیا کہا تھا دیکھئے اقبال کہتے ہیں اپنی ملت کا قیاس اقوام مغرب سے نہ کر یعنی جو مسلمان امت اور ملت ہے اس کو مغرب سے کمپیر مت کرو مغرب سے اپنے آئیڈیاز اپنی آئیڈیالوجی اپنا پولیٹیکل سسٹم اپنے اکنومک مارڈل اپنا سب کچھ جو تم مغرب کی طرف دیکھتے ہو مغربی جمہوریت نہ کرو کیوں خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی قوم ہے اس کی کیمیسٹری مختلف ہے ہم خاص ہیں ترکیب میں ہماری کیمسٹری ہمیں جس وجود پر بنایا گیا ہے ہم جس اجزاء سے مل کے بنے ہیں یہ خاص ہے اسکلوسف ہے ہمارا کوئی کمپیرزن نہیں ہے مشرق اور مغرب کی ڈیموکرسی اور ڈکٹیٹرشپ کے ساتھ یا ہمارا کوئی کمپیرزن نہیں ہے ان کے اکنومک سودی مارڈل اور کیپیٹلس اور کومنیس مارڈل کے ساتھ ہمارا اخلاق تہذیب مختلف ہے ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار وہ جب اکٹے ہوتے ہیں تو نیشنلزم کی بنیاد پر اکٹے ہوتے ہیں یا وہ اکٹے ہوتے ہیں تو اپنی اتھنک لینگویج یا قومیت کی بنیاد پر اکٹے ہوتے ہیں مثال کے طور پر کوئی جرمن یہ نہیں کہتا کہ فرنچ ہسٹری کو کہ وہ ہماری تاریخ تھی کوئی فرنچ یہ نہیں کہے گا سپینش ہسٹری کو کہ وہ ہماری تاریخ تھی لیکن ہم مسلمان اون کرتے ہیں خلافت عثمانیہ کی بات ہو تو ہم خلافت عثمانیہ کو دے کے کہتے ہیں کہ جب ہم خلافت عثمانیہ کوئی تھے جب ہم سپین پہ حکومت کرتے تھے جب ہماری حکومت تھی چین سے لے کے سپین تک کیونکہ ہماری نسلوں میں ہماری ڈی این اے میں ہماری جینز میں یہ بات داخل ہوئی بھی ہے کہ ہم ناشنلزم کی حدود سے نکل کر امت کے لیول پر اپنے آپ کو سوچتے ہیں ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تیری جو مسلمانوں کی جمعیت ہے مسلمانوں کی جو جماعت ہے یہ مضبوط ہوتی ہے مذہب کی قوت کے ساتھ ناشنلزم، لینگویج، اسبیت، تاثبات جاہلیہ پر نہیں ہوتی دامن دین ہاتھ سے چھوٹا تو جمعیت کہاں اگر دین تم نے اپنے ہاتھ سے چھوڑ دیا پھر تمہاری جماعت کو کیا حال ہوگا کہاں رہ جاؤ گے تم اور اگر جمعیت ہوئی رخصت تو ملت بھی گئی اور ایک دفعہ تمہاری جماعت تباہ ہو گئی تو تمہاری امت تباہ ہو جائے گی دیکھئے اقبال نے کمپلیٹ خلاصہ دے دیا اس بات کا کہ دیکھو خدا کے واسطے اپنے آپ کو کمپیرزن مغرب اور مشرق کی قوموں سے نہ کرو تم خاص ہو خاص ہے ترکیب میں قوم رسول حاشمی وہ لوگ قومیت پہ ناشنلزم کی اوپر اپنی زبانوں پہ اپنی بنیاد رکھتے ہیں فرنچ فرنچ بولتے ہیں جرمن جرمن بولتے ہیں ان کی آپس کے فساد تصادم اختلافات تاثبات ان قومیت پہ ہیں اس امت قوم رسول حاشمی کا نہیں ہے یہ سب کچھ ایکزیکلی زید صاحب سوری یہاں سے ہم کنٹینیو کریں گے اپنی گفتگو کا سلسلہ وقت ہوا چاہتا ہے ایک بریک کا بریک کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں